ہیلو فرینڈز ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے انفوسس کے بارے میں آپ سب کو بتایا ہم نے دو دن پہلے ایچیل ٹیک کے بارے میں بات کی تھی ایچیل ٹیک میں جو اب میں نے بتایا تھا کہ اس میں بریک آؤٹ آ سکتا ہے وہ بریک آؤٹ آلڈی مکمل ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنا اس میں پوزیشن بنا لی ہے تو اسی طرح کے آئیڈیاز ہم نے ہر ویڈیو میں دیا اگر آپ نے پوزیشن کہیں بنائی ہوئی ہے یا کہیں پہ پوزیشن آپ نے بنانے کی سوچ رہے ہیں تو بلکل مجھے شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اور we can discuss about that particular stock as well تو اسی طرح کے انٹریسٹنگ آئیڈیاز آپ کو فیوچر میں بھی دیکھنے کو ملتے رہے ہیں اس کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیلا آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے گا بلکل آپ چینل پر آج ضرور رہے ہیں تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ اسی طرح کے سسٹینڈ افورٹ لگانے کے لیے ایک موٹیویشن چاہیے اور وہ موٹیویشن آپ مجھے صرف اور صرف چینل سبسکرائب کر کے دے سکتے ہیں تو آج بات کرتے ہیں انفوسیس کے بارے میں انفوسیس جو ہے بہتی بڑی چارٹ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں ابھی کچھ ایک لیولز ہیں جو آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اسی وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ آپ بینہ اسکپ کی ویڈیو دیکھیں گا اور ان تک ویڈیو دیکھیں گا تو اس میں کچھ لیولز کی بارے میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کہاں پر وہ لیولز بن رہے ہیں اور کیا لیولز وہ بن رہے ہیں تو اگر آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی سٹاک اس طرح کے جو گیپس ہوتے ہیں یہ جو گیپ تھا یہاں پر انفوسیس میں جس دن اس نے یہ گیپ فیل کیا جو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس نے گیپ فیل کیا اور یہ گیپ فیل کرنے کے بعد اس نے بہت اچھی چال دکھائی ہے اسی طرح سے ابھی جو ہے فرائیڈے کے سطر میں اگر آپ دیکھتے ہیں فرائیڈے کے سطر میں ایک زبردست وولیوم جنریٹ ہوا کیونکہ اس کا جو ریزلٹ تھے ایکسپیکٹیشن سے بیٹر ریزلٹس اس نے گھوشت کیے ہیں اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پھر سے ایک رن اوے گیپ بن گیا ہے اور اب یہ گیپ ایک بہت اچھے سپورٹ کی طرح کام کرے گا تو اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھے وولیوم کے ساتھ یہ بہت اچھی بار بنی ہے آلموست مورو بوزو کینڈل بنی ہے بٹ آگر آپ دیکھتے ہیں ایک بریک آؤٹ وہ بریک آؤٹ بھی آ گیا ہے آلڑی وہ آیا ہے کچھ پندرہ سو نبھے کے آسپاس پندرہ سو نبھے کے آسپاس یہ جو کینڈل بنی ہے یہ بہت اچھا ہے اس نے اس کو بائسیک کر کے اوپر کلوزنگ دے دی ہے اور یہی ایک کارن ہے کہ انفوسس کو اپنے آپ کو رڈار پر رکھنا چاہیے not only انفوسس بٹ آئی ٹی کے جتنے بھی سٹاک سے ان کو سب کو رڈار پر رکھنا چاہیے کیونکہ اچھی ٹیل ٹیک میں میں نے بتایا ہے بہت اچھی ریلی پکڑی ہے اچھی ٹیل ٹیک نے بھی اور ایک بریک آؤٹ بھی آ چکا ہے اچھی ٹیل ٹیک میں تو اس کو بھی اپنے رڈار پر رکھ سکتے ہیں بڑے انفوسس کو بھی اپنے رڈار پر رکھ سکتے ہیں ایک ڈسکلیمر یہ دھیان رکھے گا اچھی ٹیل ٹیک میں بھی میں نے پوزیشن بنائی ہے ابھی فرائیڈے کے سطر میں انفوسس میری پہلے سے ہی پوزیشن ہے کچھ تیرہ سو اسی تیرہ سو اسی کے آسپاس تو وہاں پر میری میں نے ایکیومیلیٹ کیا ہے انفوسس بیکوز اس ٹائم پر بلکل نچلے سطروں پر انفوسس مل رہا تھا اور میں نے اوپر جیسے چلا ہے وہاں پر بھی اور ایکیومیلیٹ کیا ہے پوزیشن کو تو یہ دھیان رکھے گا جب بھی کوئی سیکٹر نہیں چلتا ہے کوئی سائیڈ ویز چل رہا ہے سیکٹر تو آپ کا اگر لانگ ٹرم ہورائزن ہے تو وہی ایک ٹائم ہے ایکیومیلیٹ کرنے کا اور وہی ایک ٹائم ہے جب آپ اس میں اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کو پیشنز رکھنا ہے اچھے سٹاک کو اچھے سیکٹر میں اگر کوئی برے سمعے پر نیچے ملتا ہے تو وہ ٹائم بلکل آپ اس کو گراب کر لیجے تو اسی طرح سے آپ کو لمبے ٹائم ہورائزن پر پیسہ بن سکتا ہے تو اس میں آپ انفوسس میں اگر دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کریں اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے تو آپ کو صرف اور صرف سکسٹین ایٹی سکسٹین نائنٹی تک کا ٹارگیٹ اس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈیلی کے چارٹ پر میں بتا رہا ہوں کیونکہ ڈیلی کے چارٹ پر یہ جو پیٹرنز بنے ہیں اس میں آپ کو یہ لے کے جائے گا سولہ سو اسٹی نبے تک وولیم زبردست ہیں پرائیس ایکشن زبردست ہیں آر ایس ای دیکھتے ہیں چونسٹ کا آر ایس ای ایک لیول صرف بچا ہے سولہ سو روپے کے آس پاس کا سولہ سو انیس سولہ سو بیس کے آس پاس کا وہ ایک چھوٹا سا ہرڈل ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہرڈل ہے مطلب اس کی کوئی سگنیفیکنس مجھے لگتی نہیں ہے کہ وہ نہیں توڑ پائے گا یہ ایک ہرڈل اس کو بلکل چھوٹا سا ہرڈل پار کرنا ہے سولہ سو بیس اور سولہ سو بیس کے بعد اس کا سولہ سو تیس تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہرڈلز بچے ہیں اس کی جھرنی میں سولہ سو بیس سولہ سو تیس اگر نکل جاتا ہے تو پھر سولہ سو ستر سولہ سو ستر بھی نکل جائے گا تو پھر آپ کو ساترہ سو ساڑھے سترہ سو روپے ملے گا برٹ ساڑھے سترہ سو اگر یہ نکل گیا جو کہ آپ دھیان رکھے اس میں تھوڑے سے گیپ اپ اور گیپ ڈاؤن ہو رہے تھے اور یہ جو گیپ ڈاؤن ہوا تھا یہاں پر اور یہ جو ایک ایک ایڈیا تھا جس کو کراس کرنے میں ہو سکتا تھوڑا سا اس کو مشکت کرنی پڑے انفوسز کو اور اتنا ایزی لی نہ کراس ہو پائے تو وہ ایک دھیان رکھے گا وہ ایک لیول ہے جہاں پر کی اس کو تھوڑے سی مشکت کرنی پڑ سکتی ہے بٹ پھر بھی مجھے لگتا ہے اس ریلی میں یہ نکل جانا چاہیے بہت اچھا کنوکشن ہے اگر یہ ساڑھے سولہ سو رکھے کو پار کر جائے تو پھر اس کو آپ ایزی لی ساڑھے سترہ سو اور ساڑھے سترہ سو بھی نکل جائے تو پھر آپ کو اٹھارہ سو انیس سو روپے تک کے ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں صرف دھیان کیا رکھنا ہے آپ کو صرف اور صرف سٹاپ لوس کیا رکھنے سٹاپ لوس آپ کو رکھنے ہیں اگر آپ بھی آپ اس پوزیشن بنے ہیں یا ہال فیال میں ہی پوزیشن بنائی ہے تو آپ اسی کو ایک سٹاپ لوس لگائے گا جو یہ بریک آؤٹ آیا ہے ڈیلی کے چارٹ پر میں آپ کو بتاتا ہوں تو ڈیلی کے چارٹ پر یہ جو بریک آؤٹ آیا ہے یہ بریک آؤٹ آیا ہے کچھ پندرہ سو نبی کا تو سٹاپ لوس آپ کے لیے ہو جاتا ہے پندرہ سو نبی اگر آپ نے ہال فیال میں پوزیشن بنائی ہے تو تم انوازم مریت نے تو پھر 1500 کا ایک stop loss آپ کے لئے کافی اچھا ہو جائے گا 1530 کیا ہے 1530 اس کے 20 ڈیما ہے اور 1500 جو ہے اس کا 50 ڈیما ہے تو یہ دونوں ہی لیولز بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اچھے support کی طرح کام بھی کر رہے ہیں اور ہر بار دیکھیں گے آپ دو بار یہ already لے چکا ہے support 50 ڈیما پر تو 50 ڈیما پر support لے گا آگے بھی تو 1590 اور 1590 کے بعد 1530 اور 1530 یہ تین لیولز کا دھیان رکھے گا in terms of stop losses weekly کے چارٹ پر میں نے جیسے بتایا اس میں ایک یہ جو level cross کرتا ہے 1670 جو میں آپ کو بتایا ہے یہ daily کے چارٹ پر بھی 1680 کا target آ رہا ہے وہ اگر نکل جاتا ہے تو پھر اس میں بہت اچھی rally دیکھنے کو مل سکتی ہے جو اس کو 1900 روپے تک بھی level دکھا سکتی ہے آنے والے time میں دھیان رکھے گا میری position ہے تو میرا bias نیس ہو سکتا ہے تو جو بھی کوئی position لے جو بھی کچھ decision لے آپ اپنے financial advisor discuss کر کے ہی لیجے گا ایک بار quickly منتھلی کے چارٹ پر بھی دیکھ لیتے ہیں منتھلی کے چارٹ پر کیسا پہنچ جائے تو منتھلی کے چارٹ پر آپ کو clearly ایک hurdle دکھ رہا ہے جو اس کا immediate next hurdle ہے 1680 کے آس پاس 1680 نکلتا ہے تو پھر اس کا next پڑاو سیدھے آپ کو دیکھے گا 1900 روپے کے آس پاس تو صرف اور صرف آپ دھیان رکھے گا 1680 کا ایک پڑاو نکل جاتا ہے تو پھر اس میں کافی اچھی چال دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر منتھلی کے چارٹ پر بھی دیکھتے ہیں تو RSI کا نمبر 58-59 ہے تو وہاں پر بھی کافی اچھا ٹریکشن بننا شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی بڑیا چارٹ پیٹنز بنے ہوئے infosys میں not only infosys میں نے آپ کو پہلے بھی LTI mine tree بتایا تھا اور نہ جانے کتنے ہی stocks میں نے بتایا ہیں اگر آپ مجھ سے پرانے جڑے ہوئے ہیں تو ہم نے rally ہمیشہ پہلے پکڑی ہے کوئی بھی سیکٹر میں rally ہونے سے پہلے پکڑی ہے اور میں نے آپ کو targets بھی بڑے clearly بتائے ہیں تو اسی طرح کے ideas آپ کو future میں بھی دیکھنے کو ملتے رہیں گے اس کے لئے صرف آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیجائے بیل آئیکن نہ بنا بلکل نوز بھولے گا اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو do give me a thumbs up and don't forget to share it with your friends and family as well آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی we'll see you in the next video thank you so much for watching this video